اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی خوشبودار اور پرفیکٹ بریانی مسالہ اور کڑائی مسالہ آپ پیکڑ کے مسالوں سے جان چھڑائیں اور گھر کے صاف سترے اور خوشبودار مسالے استعمال کریں اور سب سے دار سمیٹیں تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنا رہی ہوں بریانی مسالہ اس کے لئے میں نے یہ سو گرام میں نے دنیا لیا خوشب دنیا لیا سفیز دیرہ جو ہے یہ چالیس گرام ہے اور کالا دیرہ ساٹھ گرام ہے کالی مرچ میں نے تک گرام لیا اور لونگ میں نے دس گرام لیا دارچیندی میں نے لیا بارہ گرام اور بڑی علاچی لیا میں نے بارہ پیس چھوٹی علاچی لیا میں نے دس گرام آلو بخارہ میں نے لیا ساٹھ گرام دیز پتھے دس ادت آپ سندھوں میں پیسے ہوئے مسالے ہوں میں پیسے ہوئے مسالوں میں 100 گرام سرک مریچ لیا 40 گرام ہلدی لیا 100 گرام نمک لیا ادرک پورڈر میں نے 20 گرام لیا لسن پورڈر میں نے 30 گرام لیا لیمون پورڈر میں نے 20 گرام لیمون کے کچھ شلکوں کا پورڈر ہوتا ہے اسی طرح میں نے براؤن شگر لیا 1 ٹی و سپون اور پھوٹ کلر لیا ہے میں نے یلو 1 4 ٹی سپون ہم سالو کو ہم ڈرائی روز کریں گے سب سے پہلے ہم کھشت دنیا ڈال لیتے ہیں یہ سفے زیرہ ہے اور یہ کالا زیرہ یہ لانگ اور کالی میٹس ہے یہ دارچینی اور بڑی لہچی ہے اور اب اس میں تیز پکے توڑ کے ڈال دے ہیں اور ان کو ہم ڈرائی روز کرتے ہیں اب ہلکی آنٹ پہ ہم اس کو روز کر لیتے ہیں بہت زیادہ ہم نے نہیں کرنا بس اتنا اس کو روز کرنا ہے کہ اس میں جو ہلکی سی نمی ہوتی ہے وہ خوشک ہو جاتا یہ ہلکی آنٹ پہ میں اس کو روز کر رہی ہوں روز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ مسالے ہمارے بیر تک سہی رہتے ہیں اور اس میں کیڑا بھی نہیں لگتا بس اس میں دعوان ہی نکلنا چاہیے اتنا ہم نے اس کو روز کرنا بس یہ روز ہو گیا اچھی طرح سے ہے اب اس میں ہم یہ سبز لائٹ پہ ڈال دیتے ہیں اور بہت اس کو ہلکا سا ہم ہی لاکھ سے اتار لیتے ہیں اسے آپ ہم تھنڈا کرتے ہیں اور تھنڈا کر کے اس کو پیچھتے ہیں اب اسے ہم گرینڈڈ جار میں ڈالیں گے اس کو لائے دمائیں گے اور اسے ہم پیچھ لیتے ہیں جو دیکھیں مسالہ میں نے پیچھ لیا اس ہی طرح ہمیں مسالہ پیچھ لیتے ہیں یہ مسالہ میں نے سالہ پیچھ لیا اب یہ جو پیچھے ہوئے مسالہ ہیں یہ اس میں شامل کرتے ہیں یہ سرخ مشرم ڈال دیتے ہیں اس میں یہ نمک حلدی یہ ادرک پورڈر یہ لسن پورڈر اور یہ لیمن پورڈر اور یہ شکر اور پھوٹ کر رہے ہیں یہ شکر اس لیے اس میں ڈالتے ہیں کہ اس میں نہ مسالہ کی گھٹلیاں نہ بنیں اور یہ آلو کھا رہا ہے یہ ساٹھ گرام آلو کھا رہا ہے اب اس کو مچھی طرح مش کر لیتے ہیں یہ اچھی طرح ہم نے اس کو مچھ کر لیے ہیں یہ مسالہ بھونے ہوئے ہیں تو آپ اس کو باہر بھی رکھ سکتے ہیں یہ کافی دیر تک چلے گا اور اگر پریٹ میں رکھیں تو ایک سال تک چلے گا آپ کا یہ مسالہ ایک کلو چاولوں کی جب آپ بریانی بنائیں تو اس میں ڈائی سے تین ٹیبل سپون آپ مسالہ ڈالیں اب اس کو ہم جار میں ڈالتے ہیں یہ بریانی مسالہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب اسے میں جار میں ڈالتی ہوں بسم اللہ الرمانی رہی بسم اللہ الرمانی رہیم آج میں بنا رہی ہوں کڑائی مسالہ ہارپ کپ میں نے سوکہ دنیا لیا ہارپ کپ میں نے اس سرق نیچ لی ہے ہارپ کپ میں نے کسوری م Pokémon ثائب سونک لیا اور ہارپ کپ میں نے سپیز ڈیرہ لیا اس میں اور پساؤوں مسالہ کو ہم نہیں ڈالیں گے یہی سب مسالہ ہوگی Ready اس کو پہلے بول لیتے ہیں سب سے پہلے ہم سوکڑاquila سونکھ ڈالتے ہیں سکہ ڈھانیا سپیز ڈیرہ اور یہ صورت نہیں ہے اس کو ہم ڈرائی روست کریں گے اور یہ کسوری میتھی جو ہے نا یہ ہم بار میں ڈالیں گے اور ہاتھوں سے مسئل کے ہم اس کو ڈالیں گے اس کو ہم روست نہیں کریں گے اسے ہم 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 کی آنچ پر بھون لیتے ہیں ڈرائی روست ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اتنی جو نمی ہے وہ خشت ہو جائے بلکل یہ ڈرائی ہو جائے مسالہ اور پیشنے میں آسانی ہو اور یہ تین کریں یہ اتنے مزے کا مسالہ بنتا ہے کہ آپ کو اور کوئی مسالہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ صرف نمک اور سبز مچنے ڈالیں کڑائی میں اور پھر یہ مسالہ ڈال دیں یہ دیکھیں میں نے اس کو روز کر لیے اور تھوڑا سا ہلکا سا کلر بھی چینج ہو گیا ہوئے تو اب اس کو میں تھنڈا کروں گی اور پھر اس کو امپیش دیں یہ تھنڈا ہو گیا ہم مسالہ اب اسے امپیش لیتے ہیں اب اسے گرینڈر جار میں ڈال دیں بسم اللہ الرمانہ رہی یہ دیکھیں یہ مسالہ ہم نے پیش لی ہے یہ رہ گئی ہے یہ ہم اس کو دوبارہ پیش لیتے ہیں یہ مسالہ ہم نے سارا پیش لی ہے یہ بلکل تیار ہو گیا ہے اب اس میں یہ کسوری میتھی ہے یہ ہاتھوں سے مسال کے اور ہم اس پہ ڈالیں گے یہ تھوڑی سی میں نے بچا لیا جو مجھے زیادہ لگ رہی تھی اب اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں یہ کڑائی مسالہ بھی تیار ہے یہ دیکھیں اب اسے جار میں ڈال دیں بسم اللہ الرمانہ رہی جتین کریں یہ اتنے مزے کا مسالہ نا آپ چکن میں بھی مٹن میں بھی میں چس کی بھی آپ کڑائی بنائیں تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ کے جی مٹن یا چکن میں آپ ٹو ٹیبل سپون بھر کے مسالہ ڈالیں اور باقی سبز مرچے اور لمک وغیرہ ڈالیں یہ بریانی مسالہ اور کڑائی مسالہ تیار ہیں جب بہت پرفیکٹ اور بہت کچھ بودار بنے ہیں آپ اسے رو ٹرائی کیجئے گا اور یہ بزار کی نسبت بہت سستے پڑتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے صاف طریقے سے بنایا ہے اب مجھے اگلی ریسپی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ